حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر قسم ارشاد فرمائی مجھے اللہ کی قسم تحقیق ہے میرے امتیوں میرے بعد مجھے تم شرک کا ہوئی خوف صحیح بخاری کی عدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی انی واللہ ما اخوفو علیکم ان تشرکو بعدی ہم اولیاء اللہ کے مدارات پر جاتے ہیں کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہیں مشرک ہو گئے ہیں کفر کر رہے ہیں ایمان پر باد ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے بھئی ہم آپ کی خیرخواہ ہیں خیر اندیش ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں بھئی بڑے خلوص سے کہا جاتے ہیں بڑے پیار سے کہا جاتے ہیں ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے آپ سے پیار ہے آپ کی خیرخواہ ہیں بھئی ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں کفر سے بچانا چاہتے ہیں ہمیں آپ سے پیار ہے آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں ایک جواب دے دیجئے صحیح بخاری کی حدیث حضور نے ارشاد فرمایا اِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَوْفُ عَلَيْكُمَن تُشْرِكُ بَعْدِ ہے میرے امتیوں مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مقتلا ہونے کا کوئی خوف کوئی خوف حضور نے اللہ کی قسم ارشاد فرمایا حضور اللہ کی قسم ارشاد فرما کر حضور فرما رہے ہیں ہے میرے امت مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مقتلا ہونے کا کوئی خوف کوئی خوف نہیں ضعیف حدیث نہیں ہے صحیح بخاری کلمہ کو مسلم جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شرک نہیں کیا گا اب کوئی کہے مجھے تم سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے خوف بہت ہوگی لیکن تُو میرا ماما لگتا ہے تُو میرا کیا لگتا ہے وہ جو میرے لگتے ہیں جن کو مجھ سے پیار ہے جو میرے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے رہے وہ کہتے ہیں مجھ محمد کو اللہ کی قسم تم شرک نہیں کر سکتے تُو دین کا ٹھیکے دار لگتا ہے تجھے بہت ہوپ ہے میں ان کی مانوں یا تیری مانوں